ریوہ کے تیو تھر سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں چک گھاٹ میں ماننگ ووک کے داران دو مہلاؤں کے ساتھ چین سنچنگ کی گھٹنا ہوئی اس کا پولس نے خلاصہ کیا شاتر بدماشوں کو گرافتار کا نیالے میں پیش کیا اور جیل بھیجا گیا گھٹا کرم نے اپراد کے داران اپیو کی گئے پولسر بائک اور دو آروپی آنندہ نشاد واراکیش نشاد نوازی گھورپور پریاغ راج کو پولس ٹیم دوارا گرافتار کر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا جیل بھیجا گیا جن کے قبجے سے دو نگ سونی کی چین برامت کر لی گئیں مطاقہ جوارہ آنند نشاد شاتر اپرادی ایس کا خلاف گھورپور کرچھنا مندھیا چل گوپی گنج تھانا میں لوٹ لوٹ کے پریاس ہتیا کے پریاس عوید مادک پدار سہت انہیں معاملوں میں ایک درجل سہتھی کبرات درز ہیں اکتہ پراد کا خلاسہ کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ایس ڈیو پی او دیت مشرا دوارا انہیں کی جو معانی سنیے یہ گھٹنا ہے ایک اکٹوبر کی صبح دو مہلائیں ہائیوے سے مارننگ واک کر کے نکل رہی تھی کہ ان کے گلے سے چین سنیچنگ ہوئی ہے اور یہ جیسے ہی سوچنا ملی پولیس نے تتکال فار درج کی اور جیسے ہی ہمیں سوچنا ملی ہم نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ٹیمیں بھیجی ہر جگہ دبیش دی گئی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کیے گئے اور پیڑتوں سے پوچھا گیا ان کا ہولیا وغیرہ پوچھا گیا اس پورے معاملے میں ہم نے یہاں سے لے کر کے سوہاگی اور جنے اور اگل بگل کے تھانوں سے بھی ہم نے جانکاری پرابط کی اور اسی کی تارتم میں جل ہم آنگے ہم کو کلوز اور لیڈ ملتے گئے تو اتر پردیس میں ہم نے جا کر کے ریٹ کی اتر پردیس کے بھی کئی سندگدوں کو ہم نے پتہ راسی کی ساری چیزیں جب ہم نے ہماری ٹیم اس پر لگاتار کام کرتی رہی تو اس پر ہم نے سفلتا پائی ہے کہ اس میں دو آروپی جو اس گھٹنا کو کاریت کیے تھے آنند نشاد ہیں یہ گھورپور اور راکیش نشاد اس میں سے آنند نشاد جو ہیں ان کا پرادک ریکارڈ بھی ہے اتر پردیس کے الگ الگ تھانوں میں ان کے چودہ پراد درج ہیں اور یہ گھٹنا کے دن بینہ نمبر کی ایک موٹر سائیکل تھی بجاج پلسر دو سو بیس جس کو پولیس نے جبت کیا ہے اور دو آروپیوں کو جبت کیا ہے گھٹنا میں جو پیڑتوں کی چین گئی ہوئی تھی مارننگ واک پر اس کو بھی پولیس نے برامت کیا ہے یہ دونوں وقتیوں کو گرفتار کر نیالے میں پیش کیا گیا ہے اور آنگے کی اگریم کارواہی کی جا رہی ہے اس پوری ٹیم پوری کارواہی میں ٹیم نے اتھاک پریشنم کیا اور الگ الگ جگہ جگہ پر ریٹ کی اور بہت محنت کرنے کے بعد یہ سفلتہ حاصل کیا ہے نشطر طور پر یہ بہت بڑی سفلتہ ہے اور ہم نے اس کو چینز کو برامت بھی کر لیا ہے اور اس کے بارے میں ہم اگریم کارواہی ابھی آنگے کریں گے جیسا کی سر پور پہ بھی گھڑنای ہوئی ہوں گی اپنے تھانا چھتروں میں کیا آپ رادھیوں سے جانکائی روٹا جا سکے ہیں جیسے جو اپرادھی اس ماملے میں چینز سنیچنگ یا موبائلی سنیچنگ میں ہم نے ابھی تک لبک سبی ماملے ریکاور کیے ہیں اور آنگے بھی ہم پورا پریاس رہے گا کہ ہماری پولیس لگاتاری سورس فلتہ حاصل کرے یہ اپرادھی جاہتر آدھتان اپرادھی ہے اور کئی بار یہ ایسا نسے کے روپ میں جو یوز کرتے ہیں اپنے پیسوں کو تو کئی بار یہ چین یا موبائل بیج کر کے اپنے پیسے ارجت کر کے نشے میں اپیوک کرتے ہیں کئی بار انکاموں موبیوک کرتے ہیں جاتر ایسے ماملے آئے ہیں کہ اس میں آتن اپرادھی جو اس ماملے میں سنلپت رہے ہیں وہ ہی اپرادھی تک گھٹیت کیے ہیں ہم یہ جنتہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے تھوڑا سا ساوڑھان اور سترک رہے ہیں کہ اپنے چین اور سونے کے ایسے ابوشنوں کو پہن کر کے اس ور وہ کریں اور سماج کے لوگ بھی ہم کو پولیس کو بھی سوچنا دے ایسے کوئی بھی سندگد بائیکرز یا سندگد لوگ اگر چھتر میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایکٹیوٹی سندگد ہے اور یہ جان پہچان کے نہیں ہے تو آپ تطکال پولیس کو سوچنا دے تاکہ ہم ایسی گھٹنا کو پہلے سے بھی روکنے سے روک بھی پائیں یہ گھٹنا چار اکٹوبر کے رات کی ہے اس میں دو پریوار اپس میں جھگڑا ہوا ہے یہ گرام مجگا ماں پڑتا ہے تھانہ سوہاگی انترگر اس میں ایک پکش جو ہے کسی ان بیواد میں اُلجھا ہوا تھا پہلے سے جس میں سے ان کو یہ شک ہوا کہ سونی پریوار نے کچھ ایسی سوچنا پولیس کو دی ہے اور اس بھرام کے کاران ان لوگوں میں آپس میں مارواد بیواد ہوا اور مارپیٹ ہوئی جیسا کہ وہاں پہ اپسطیت لوگوں نے بتایا تو مارپیٹ کے دوران لال بہادر سونی جو ویقتی ہیں وہ بھیہوس ہو گئے اور ان کو اسپطال لے جائے گیا اسپطال پر وہ مرد گوشید کیے گئے اس پر جانچ پرطال کی گئی تو پائے گیا کہ لوکس کشوہا اور پرموت کشوہا جو کی پتا پتر ہیں ان کے دورا جو ہے سونی پریوار سے مارپیٹ کے دوران ایسی گھٹنا ہوئی ہے اور پولیس نے اس میں تقال اس میں جانچ جھٹانے کے بعد لوکس کو گرفتار کر لیا لوکس کشوہا کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پرموت کشوہا جو کی ان کے پتر ہیں وہ ابھی فرار ہے جلدی ہم ان کو بھی پکڑ کے اس میں آنگے کی کاروائی کر لیں ریوہ سلیخ راج موٹوانی کی رپورٹ